اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائلہ شریعت آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کا سیزن ٹو کا آخری ٹیسٹ تھا سیزن ٹو بھی خیر کے ساتھ مکمل ہوا سیزن ٹو میں پوچھے جانے والے سوال جواب اس طرح ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی آن لائن اسلامیک ٹیسٹ کا سیزن ٹری بھی جلد شروع کیا جائے گا تو یہ آخری ٹیسٹ تھا دسویں ٹیسٹ تھا کچھ لوگوں کے لئے بہت آسان ہوگا سوال جب آپ کافی ایزی تھے اور کچھ کے لئے مشکل اس لئے ہوگا کیونکہ کبھی انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا یعنی ان سوالوں کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ آج کل ہماری روز مر رہا کی زندگی میں جو بولنے چالنے والی چیزیں ہیں وہ یا تو موسٹلی انگلیش میں جو ہیں انوالب اس کے اندر انگلیش کا رہا ہے یا ہوتا ہے تو اس کی ویسے ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ان چیزوں کو اردو میں یا اپنی دوسری زبانوں میں کیا کہا جاتا ہے ایک موٹی سی مثال کچھن کی لیلے آج کل ہر گھر میں ہر جگہ یہ لفظ جو ہے کچھن انگلیش کے زیادہ عام ہے اب اس کو کچھن کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے فارسی میں کیا کہا جاتا ہے تو اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا جنرلی کچھن ہی بولا جاتا ہے یہی حال جو ہے وہ دشاؤں کا بھی ہوتا ہے خیر پوچھے گئے سوال جواب سیریل وائز میں پڑھ دیتا ہوں ان کے جواب سب سے پہلا سوال تھا نورت کسے کہتے ہیں اس کا صحیح جواب تھا شمال کو اگلا سوال تھا ساؤت کسے کہتے ہیں اس کا جواب تھا جنوب کو اگلا سوال تھا ویسٹ کسے کہتے ہیں اور اس کا صحیح جواب تھا مغرب کو حالانکہ مغرب تو سنا بھی ہوگا بہت سی جنگہ پر جیسے ویسٹرن کلچر ہوتا ہے اس کو اکثر علماء مغربی تحضیب بولتے ہیں کہ مغربی تحضیب میں لوگ انوالبور یعنی ویسٹرن کلچر کے اندر تو یہ مغرب اور ویسٹ تو وہاں بھی اکثر سنا ہوگا اور ایزٹ کسے کہتے ہیں وہ مشرق کو اور مغرب مشرق کے دونوں سنے ہوں گے جیسے کہ مغرب سے مشرق تک اکثر سورج کے تعلق سے بھی اس طرح کلام ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ نے یہ لفظ جو ہیں وہ سنے ہوں گے اگلا سوال تھا بارہ اے ایم یعنی رات کے بارہ بجے زوال کا ٹائم ہوتا ہے اس کا جواب تھا نہیں بعض لوگوں نے اس کو ہاں اس لیے کر دیا کہ شاید انہوں نے بارہ دیکھا پی ایم دیکھا یا ایم دیکھا نہیں دیکھا تو اس ویسے انہوں نے اس کو کر دیا ہاں جبکہ یہ رات کے بارہ بجے کا پوچھا گیا تھا اگلا سوال تھا تحجد کا ٹائم رات بارہ بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا جواب تھا نہیں تحجد کا تعلق ٹائم کے ساتھ اتنا نہیں ہے جتنا نیند کے ساتھ ہے کہ نیند کے بعد جب بھی چاہیں وہ ٹائم شروع ہو سکتا ہے پوری رات ٹائم ہے اس کا ٹائم وہی ہے جو عشاء کا ٹائم ہے اگلا سوال تھا سفر میں مغرب کے فرض کتنی رکعت پڑی جاتی ہے اور اس کا صحیح جواب تھا تین یعنی جو چار رکعت والی نماز ہوتی ہے وہ دو رکعت ہو جاتی ہے وہ بھی فرض سفر میں شرح سفر ہو باقی مغرب اور وطر تین تین پورے ہی پڑھے جاتے ہیں اگلا سوال تھا سجدے کی آیت پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے یا سننے سے بھی صحیح جواب تھا کہ سننے سے بھی اگر آیتیں سجدہ کسی اور نے پڑھی اور ہم سن رہے ہیں تو ایسے صورت میں سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہوگا اگلا سوال تھا کیا کفن سفید ہی ہونا ضروری ہے اور اس کا صحیح جواب تھا نہیں کفن کا سفید ہونا سنت ہے لیکن سفید ہونا ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفن اگر سفید نہ مل پائے دوسرے میں اگر کوئی شخص کفن دے دیا جائے تو بھی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوتی مگر یہ کہ مسلمانوں میں رائج سفید ہی ہے اور فضیلت کپڑے میں سفید رنگ کی ہے حضور علیہ السلام سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے اسی لئے سفید پہنایا جاتا ہے لیکن اس سفید کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رچ بس نہ جائے کہ سفید ہی دینا فرض ہے یا سفید ہی دینا واجب ہے اس لئے اس کو بتانا ضروری ہے کہ سفید ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی اسی صورتحال ہو جیسے کہ بالفرض بازار بند ہوں یا کوئی اسی سیچویشن اور دوسرا کپڑا بھی ہو تو اس میں کفن دیا جا سکتا ہے مثلا ہرے میں پیلے میں اور بعض مشاہی کے کفن کے الگ مختلف رنگ بھی جو ہیں وہ ثابت ہیں کہ جیسے کسی کے پاس کوئی برکت والا کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز ہے مثلا احرام ہوتا ہے تو وہ بھی لوگ رکھتے ہیں دوسرے کلرکے بھی رکھتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ مردے کو کپنایا جا سکتا ہے اگلا سوال تھا کہ کتنے دن سے زیادہ ناخون بڑھانا گناہ ہے اور اس کا صحیح جواب تھا چالیس دن سے زیادہ تر اگر ناخون نہ کٹے ناخون بڑھائے رکھے بے وجہ تو پھر یہ گناہ ہے تو یہ تھے سوال جواب سیزن ٹو کے آخری ٹیسٹ کے اگر آپ زیادہ جان کری چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن اسلامی ٹیسٹ یا پھر آن لائن اسلامی ٹیسٹ رول پلی لسٹ کے اوپر میں اور کوئی زیادہ خاص تبدیلی نہیں ہوگی